اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ لکسوں بھی در خرید سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خوش ہونا چاہیے آپ کو کیونکہ آپ خوش رہیں ہیں کیوں آپ کو سوتے رہیں اور سونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا ملک آلموسٹ نینٹی فائی پرسنٹ ڈیفالٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے نینٹی فائی پرسنٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اپنا ملک اور ہمارے پاس پیاس خریدنے کے پیسے نہیں ہے اور اگر آپ کی نیند سے بیداری اگر آپ کی ہو جائے تو آپ کو یہ بھی بتا چل جائے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کی گھی کی آپ کی چکن کی آپ کی جو کھانے پینے کی اشیا کی آپ کی ہر چیز کی پرائس ڈبل ہونے والی ہے تو سوتے رہیے انچوائی کیجئے لیکن آج ہم اس کی بات نہیں کرنے آج ہم بات کرنے ہے کہ پاکستان میں ٹرینڈز کیسے بنتے ہیں پاکستان میں ٹرینڈز بنتے ہیں جب شیرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب کسی بھی کانٹینٹ کی آپ شیرنگ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ بن جاتا ہے ٹرینڈ بن جاتا ہے نا کیونکہ ہمارے جو یوٹیوب کے اور ٹک ٹوک کے الگردم کو لگتا کہ بھائی یہ چیز جو ہے بڑی وائرل ہونے والی ہے اور وہ خود بھی تھوڑے سے بغیرت قسم کے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھی چیز تو کرنی نہیں ہوتی وائرل وہ صرف جو الٹی جہاں کی چیز ہوتی وہ وائرل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میرا دل یہ بھلا دے تو آجا وائرل ہوا اس کے بعد یہ لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ ٹھیک ہے یہ تو میرا پسندید ہے تو خیر تو وہ کرنج کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی کو چاہیے انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پہلے پولٹیشنز دے رہے تھے اور وہ ستر سال سے دے رہے تھے پھر ایسا ہوا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی انٹرٹینمنٹ دینا شروع کر دی تو پولٹیشنز کا دھیان ہٹ گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ انٹرٹینمنٹ سے بات آگئی اب اپنی جانوں تک لائک مہنگائی ہو گئی اب وہ انٹرٹینمنٹ لگتی ہے وہ تو لگتا ہے کہ یہ تو ملک کی ڈب ہو گئی چھوڑیں گے تو انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی وہاں سے اب انٹرٹینمنٹ آگئی ان چیزوں کے اندر تو پاکستانیوں نے کہا کہ کوئی نہیں اس چیز کو انٹرٹینمنٹ بناتے ہیں انہوں نے کیا کہ دے درہ دن دے درہ دن دے درہ دن شیرنگ کرنا ہے شروع کرتی اور جب شیرنگ ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ہو وہ آٹومیٹکلی وائرل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو ایک ہوتا ہے پوسٹ وائرل کانٹنٹ پوسٹ وائرل کانٹنٹ وہ ہوتا ہے یہ میری میتھوڈالوجی ہے کسی کی چورائی دی نہیں ہے میں نے پوسٹ وائرل کانٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں بھی کافی سارے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں یاسر شامی ٹائپ لوگ دیکھتے ہیں فوراں سے پہنچ جاتے ہیں اوہ کیا ہو گیا اچھا تو وہ پوسٹ وائرل کانٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ اب وائرل ہو چکا ہے اب باقیوں نے بھی اس پر ویوز لینے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے یاد تو انٹرویوز شروع کر دیں گے جیسے ہماری نیدہ باجی جو ہے وہ بلا لیتی ہیں کسی کو بھی ایرے گیرے کو اپنے شو کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اب ان کو بھی ویورشپ چاہیتی سارے گیا تو ویورشپ کیا ایڈوٹائزمنٹ کیا ہے اب ان کو بھی ویورشپ چاہیتے ہیں تو وہ وائرل کانٹنٹ کو دوبارہ وائرل کرنے کے لیے تو نہیں بلاتے لیکن خود ویوز لگانے کے لیے اس کو بلا لیتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب سارے اس چیز کی اوپر ویوز لینا چاہتے ہیں تو وہ پوسٹ وائرل کانٹنٹ ٹائپ چیز بان جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا ریل ٹیلنٹ یا پھر ریل چیز آنے چاہیے جو ہماری قوم کی بہتری کر سکے وہ ساری شارٹرڈ ہو جاتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے ہمارے یونیورسٹی کے اتنے مسائل ہیں مسائلوں کو حل کرنے کے لیے لوگ بہت اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں ہمارے ملکی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے لوگ بہت اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں ہمارے پڑے لکھے نوجوان ایک لڑکے نے پتہ نہیں 39-30 gold medal لے لیے ہیں وولف جیسے نوجوان جو ہیں وہ اگر آن کے بتانا چاہے تو ان کا کانٹنٹ بھی شارٹرڈ ہو جاتا ہے پھر ہوتا ہی ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں like کہ یہ چیز جا رہی ہے یہ چیز جا رہی ہے تو میرے جیسا سمجھدار بندہ بھی میرا دل یہ ڈانس کرنا شروع کرتے گا ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملکی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی معاشیات ٹھیک نہیں ہے معاشیات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہر تیسرا پاکستانی بیروزگار ہے اس بیروزگاری کو مٹانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا آگئے اب ان میں سے کوئی ڈیجیٹل میڈیا میں سے کوئی ایک اس کی کوئی چیز نکل جائے تو وہ تو اویسلی پیسے کمانا چاہے گا اور پھر وہ کیا کرے گا وہ کہے گا بھائی چھوڑا بھان میں گا کانٹنٹ چیز وہ بنا جو لوگ دیکھتے ہیں چیز وہ نہ بنا جو معاشرے کو ہماری ضرورت ہے اور ایون میری یہ بکواس بھی کسی کے پاس نہیں جائے گی کیوں کیونکہ اس کے لیے شاید کوئی انٹرسٹیڈ ہی نہ ہو میبی ان کو میری بات بلی لگنا چروہ جائے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کانٹنٹ جو ڈیفرنٹ ویسے آتا ہے الگ طریقے سے گھوم کے آ جاتا ہے اس کو سارے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں میری اکل کے اندر یہی چیز آئی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اب ہوتا کیا ہے آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ کوئی انفلینسر ملکی حالات کے اوپر بات کر رہا ہوں کوئی نہیں کرتا اس کی وجہ آپ نے کبھی دیکھی ہے کبھی آپ نے دیکھا جنت مرزا بات کر گیا اور کہ آٹے کی اور گھی کی پرائسز زیادہ ہوگی حالانکہ ان لوگ کے پاس لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا انفلینس ڈال سکتے ہیں لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ چلتے ہیں پیسوں کے اوپر everything is now پیسہ بن چکا ہے تو وہ چلتے ہیں پیسوں کے اوپر تو پھر وہ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ آج شباز شریف نے ترکی کا وزیٹ کیا جس طرح وہ پچھلے دن وہ ٹرینڈ چلا تھا ہر بندے کو پچاس پچاس ہزار پیار دیا انہوں نے اور وہ چلا لیا اس لیے آپ کو کوئی بھی بڑا content creator ملکی مسائل پر بات کرتا نظر نہیں آئے گا اس لیے نہیں آئے گا کہ they need views اور views جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں irregular kind of contents ہیں تو یہ فنڈا چل رہا ہے اس ٹائم ملک آپ کا ڈوب چکا ہے مبارکو مبارکو جو تجربہ کیا ہے نا سلوک سر آئیم پرادفیو آئیم پرادفیو سکون ہے آرام ہے چل جاؤ